اب بات راجنیتی کے مسٹر انڈیا یوگ کی جس میں کرسی پر بیٹھا ویکتی دکھتا نہیں ہے لیکن اس کے دوارہ نیوکتی ویکتی اس کی اچھا انسار ستہ چلاتا ہے اس کی من پسند یوجناو کو لاغو کرتا ہے اور اسے ہمیشہ سوپر سی ایم یا سوپر پی ایم ہونے کا احساس دلاتا ہے راجنیتی کا یہ جانچہ پرکھا پریوگ اس بار دلی میں ہو رہا ہے اور جس میں مکہ بھومی کا میں دلی کی موجودہ سی ایم آتشی اور پورو سی ایم اروند کے جریوال ہیں 21 ستمبر کو دلی کی سی ایم پد کی شپت لینے والی آتشی نے آج کاربھار سنبھال لیا اور اس دوران انہوں نے اپنے ٹھیک بغل میں ایک اونچی کرسی خالی رکھی یہ کرسی انہوں نے پورو سی ایم اروند کے جریوال کے لیے رکھی اور یہ دعویٰ کیا کہ جیسے رام کے ونباس جانے کے بعد بھرت نے کھڑاؤ رکھ کر آیودھیا کا سنگھاسن سنبھالا میں اسی طرح دلی کے سی ایم کی کرسی سنبھالوں گی چار مہینے بعد دلی کے لوگ کیجریوال کو پھر سے اسی کرسی پر بیٹھائیں گے تب تک یہ کرسی اسی کمرے میں رہے گی اور کیجریوال جی کا انتظار کرے گی 17 ستمبر کو ارون کیجریوال نے استیفہ دیا تھا اور اسی دن نئے سی ایم کے طور پر آتشی کے نام کا اعلان کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک آتشی نے تین بار میڈیا سے بات کی ہے تینوں بار کہا ہے کہ وہ چار مہینے کے لیے سی ایم ہیں پھر اروند کے جریوال ہی سی ایم ہوں گے لیکن اب تک جو وہ کہہ رہی تھی آج انہوں نے اس کے لیے ویجول پریزنٹیشن بھی کر دیا یعنی اروند کے جریوال کے نام کی کرسی خالی رکھتی بی جی پی اور کانگرس دونوں سی ایم آتشی کے اس سٹائل سے کافی ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دلی والوں کا اپمان ہوا ہے ایک بار بیانوں والی لیل دیکھئے پھر آپ کو اس خبر کا نظر یا نائن بھی بتائیں گے جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ راجنیتی کا بھرت یوگ ہے یا مسٹر انڈیا یوگ آنے والے کچھ مہینے تک جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے تب تک میرے دو کام رہیں گے کہ دلی کے لوگوں کے ساتھ اروند کے جریوال جی کو پھر سے دلی کا مکہ منتری بنائیں دو کروڑ دلی والوں کو مل کر پھر سے اروند کے جریوال جی کو دلی کا مکہ منتری بنانا اگلے چار مہینے کے لیے میرا یہی کام رہے گا جس طرح بھرت جی نے چودہ سال تک بھگوان شری رام کی کھڑاؤں رکھ کر ایوڈیا کشاسن سنبھالا اسی طرح سے آنے والے چار مہینے کے لیے میں دلی سترہ چلا ہوں میں آتشی ایشور کی شپت لیتی ہوں تو جو اپنے کو مکہ منتری ہو کر کی بھی کسی اور کو مانتا ہے وہ مکہ منتری پد کا انادر کر رہا ہے سمیدھان کا انادر کر رہا ہے آپ اگر یہ شو کر رہی ہیں کہ کوئی آتما چلائے گی چار مہینے دلی تو ہمارا چٹیا کون پڑھے گا کانونی روپ سے میرے خیال سے اس میں کانونی طور پر کون کس کورسی پر بیٹھتا ہے تو انہوں نے اپنی جو ایک پرتھا ہے جو ان کا بسواس ہے جو ان کی سوچ ہے اس کو انہوں نے اس کے ماتھیم سے سب کے سامنے رکھا ہے مریا دا پر شورتھم رام سے کمپیر کیا جا رہا ہے اسے بیکتی جو برسٹا چار کے معاملے میں جیل رہ کر آیا ہے اس کو مریادہ پورشورتھم رام سے کمپیر کیا جا رہا ہے آج اس حرکت سے آتیشی جی نے یہ صد کر دیا ہے کہ لوگوں کو دلی کے مکہ منتری سے کسی پرکار کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اب آپ سی ایم آتیشی کے کارے بھار گرہن کرنے والی تصویر کو ایک بار پھر دیکھیں اس تصویر میں دو راجنیتی تقنیقیں پرستود کی گئی ہیں مسٹر انڈیا تقنیق یہ راجنیتی کا مسٹر انڈیا یوگ ہے کورسی پر نیتاوے راجمان ہے پر انتو دکھ نہیں رہا چیرہ آتیشی کا ہے اور خالی کرسی ادرش اروند کے جیوال کی کھڑاؤ شاسن ویدی سی ایم کی کرسی کو سنگھاسن کی سنگیا دی جا رہی ہے اور بھرت کے کھڑاؤ رکھنے کے پرسنگ کو اس سے جوڑا جا رہا ہے حالانکہ تتھے یہ ہے کہ یہ راج ویوستہ نہیں آدھونک لوگ تنتر ہے بھارت کی اپنے بھراتا شری رام کے پرتی کھڑاؤ والی شدھا پر راجنیتے کاپی رائٹ لینے کا یہ آئیڈیا اروند کے جیوال نے لگایا تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دلی کی راجنیتی میں یہ نیرٹیو اگلے تین سے چار مہینے میں کیا سچ مچ کوئی چمتکارک اثر ڈالے گا خاص طور پر تب جب شراب گھوٹے آلے والا نیرٹیو آپ کی چھوی کو گہرے زخم دے چکا ہے بیسے ادرش ہو کر اپنا مقصد پورا کرنے کی تقنیق 1987 میں آئی ہندی فلم مسٹر انڈیا میں بھارت کے لوگوں نے دیکھی تھی اس فلم کا نایق ایک بریسلٹ پہن کر ادرش ہو جاتا تھا اور اس شکتی کی مدد سے اس نے خل نایق موگیامبو کو ہرا کر اپنا مقصد پورا کیا تھا لیکن وہ فلم تھی یہ سیاست ہے یہاں اروند کے جوال اپنا مقصد پورا کر پاتے ہیں یا نہیں اس پر ہماری بھی نظر رہے گی